اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ شمشات اور میں آپ کو جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ہم اردو کی کتاب کلیاں 5 پلس کا سبق علف سے چار حلفی الفاظ پڑھیں گے آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کے تدریسی مقصد کی طرف طالبہ مسوتہ علف سے بننے والے چار حلفی الفاظ کے بارے میں پڑھ اور جان سکیں ارے بچوں پچھلے سبق میں آپ نے علف سے ارکان سازی اور تین حلفی الفاظ بنانا سیکھے تھے آج کے سبق میں ہم علف سے چار حلفی الفاظ بنانا سیکھیں گے تو آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف با با بابا نا پا نا پا با لہ بالا پا لہ پالا خانا خانا جا تا جا تا لیا لیا با جا با جا دا نا دانا پا نا پانا پا یا پایا چا 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 سا یا سایا بھا گا بھا گا جا نا جانا خا یا خایا را جا را جا منا مانا جا لا جا لا چا لا چا لا چا را چا را ک لا را را criminوں کو چا لا جا لم изуч discussing تا لہ تا لا تایا تایا تا دا دادا ک ک کا 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 گا تا گا تا گا تا دا گا دا لہ دا سا را سارا گایا گایا لا تا لاتا ما را مارا ما لا مالا نا نا نانا ہا را ہارا ٹا لا ٹالا ڈا لا دھالا ما ما ماما دا را دارا گا را گارا پیارے بچوں ابھی ہم نے علف سے شارحلفی الفاظ بنانا سیکھیں آئے تو ایک سرگرمی کرتے ہیں پیارے بچوں نیچے پھول دیئے گئے ہیں اور ان میں کچھ الفاظ لکھے ہیں آپ نے صرف ان الف پھولوں میں رنگ بھرنا ہے جن میں علف موجود ہے اس کے بعد جو ہماری سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیئے ہوئے ارکان کو ان الفاظ سے ملانا ہے جن میں وہ ارکان موجود ہیں مثلا وہ کہاں ہے آپ دیکھیں نیچے کے الفاظ میں آپ تلاش کریں شاباش بلکل وہ باجہ میں ہے موجود ہے آپ نے ایک لکیر باز سے باجہ تک لگا دینی ہے اسی طرح یہ سرگرمی مکمل کریں اب سلتے ہیں اپنی تیسری سرگرمی کی طرف تو پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مثال دی گئی ہے اس کے مطابق ارکان ملانے ہے اور لفظ بنانے ہیں مثلا جی ملیف جا کے ساتھ آپ کون سا ارکان ملا کے لفظ بنا سکتے ہیں جی جی ملیف جا کے ساتھ لا ملیف لا لگاتے ہیں لگائیں گے تو جالا بنے گا اسی طرح آپ باقی ارکان کو ملا کے الفاظ بنائیں اور دی گئی جگہ پر لکھیں پیارے بچوں اب چوتی سرگرمی یہ ہے کہ آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے حروف الگ کر کے لکھنے ہیں جس طرح دھاگہ اب دھاگہ کی نحروف سے ملا ہے مل کے بنا ہے وہ آپ نے دی گئی جگہ پر لکھنے ہیں محتم السازہ کرام آپ طلبہ سے سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کریں اور پہلے تمام سرگرمی بچوں کو زبانی مکمل کروائیں اس کے بعد کتاب کا کم مکمل کروائیں محتم السازہ کرام آج ہم نے علف سے چار حرفی الفاظ بنانا سیکھیں آپ بھی طلبہ سے علف سے چار حرفی الفاظ بنانے کی سرگرمی کروائیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ